اسلام علیکم ایبریوان ہم اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیکس ٹیوزدے سے ناکھ سے کیا ڈیٹ بن رہی ہے ہماری جو ڈیٹ ہے جی نیکس لیکچر کی وہ ہے فورٹین فورٹین سے ہم اس کو ریزیوم کرنے جا رہے ہیں فورٹین والے دن اگزیکٹلی ہماری کیپ کریں گے جو پیچھے پڑھایا تاکہ جن لوگوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا یا جو لوگ اس دو مہینہ کے دران ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کیا پڑھایا ہو سکتا ہے ایک سے دو دن ہمارا وہ ریویزین چلے ضروری بھی ہے ریفریش ہو جائے گی اس کے بعد ہم آگے چلیں گے now here is the good news ڈاک ساب کو آپ جانتے ہیں ڈاک ساب are you up for it oh yes یہ تو ہمارا آپ کو پتا ہے کہ ایک سوسائیٹی کے لیے ایک سوسائیٹی کوئے ڈاک سو گفتے ہیں so let's introduce ڈاکٹر شازیہ ساکب ڈاکٹر شازیہ ساکب جو اس فیل میں 1993 سے 1993 سے اتنا سارا experience and we are blessed she is with us اور یہ ہمارے ساتھ hope to skill کو آپ لیڈ کریں گے آپ لوگوں کو free میں پڑھائیں گی اور انہوں نے volunteer کیا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارا یہ جو mission ہے وہ بڑے پیمانے پر impact کر رہا ہے لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں تو وہ اپنا experience بھی آپ کو بتائیں گی and she joined us volunteerly کوئی فن فنس انوار نہیں ہے just to add value just to reach masses اور لوگوں کو فائدہ دینے کے لئے پلیز ڈاک ساہب اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمارے ستودنس کو سب ہمارے ستودنس ہیں اور آپ just be like a teacher ہمارے ستودنس مجھے اس کے لئے ہماری نوسیقی ہمارے پاس بہت سارے کمپیٹیٹر آگے ہیں جی پیٹی کے ہمارے پاس نسٹرال ہے ہمارے پاس ایمیتراپک میں کلاوڈ کے تین موڈلز آگئے ہیں اور ہمارے پاس سورا آگیا ہے ویڈیو کے لیے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ ان سب کی بیسز پہ وہی چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو پڑا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ چیزیں ذرا غور سے ان کو ڈائیجسٹ کر لیں یہ جتنے ہی نئی ٹیکنالوجی ہے یہ وہی پرانی چیزوں کے اوپر بیلڈ لاتی چلی جاتا ہے وہ مچور ہو گئی ہے نا اب آپ صبح میں آپ سے پوچھ رہا تھا جب ہم انٹرنل ڈسکشن کر رہے تھے ہمارے انٹرنل ڈسکشن بھی ہوتی ہیں ریک کتنے پرسنٹ پروجیکٹ ہمیں ریک میں آ رہے ہیں اگر ہم بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں ہیں اور یہاں پہ ٹیکنالوجی کو ری یوز کیا جا رہا ہے پریمیرلی تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں ہیں بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں ہے تو still you can earn millions out of it فوکس کر کے strategically جو سب سے catchy پارٹ ہے نا اس وقت ایس سیکھنے کا اور ایس سکھانے کا وہ ہے selection of topics selection of topics even جو ہم نے ایڈوانس کورس میں پڑھایا basic کورس میں پڑھایا اس میں بھی ہم نے بہت سیلیکشن کی اب سیلیکشن اور ریفائن ہو گئی ہے اور پریسائیس ہو گئی ہے actually پہلے بہت پڑھ کے انسان تھوڑا کماتا تھا اب تھوڑا پڑھ کے بہت ان کرنے کی قابل ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں demand جو ہے نا وہ بڑی پریسائیس آج کل تو بڑی پریسائیس چل رہی ہے RAC کے اندر اور NLP کے اندر 90% of the projects آپ کو مل جائیں گے مطلب اگر 100 projects post ہوتے ہیں کسی platform پہ تو ان میں سے 90 projects جو ہیں وہ صرف ان چیزوں کے گز گھوم رہے ہوں گے تو وہ end to end complete کر سکتے ہیں with a little knowledge of full stack development what you can do اور یقین کریں کہ اب تک ہم نے جتنا پڑھایا اور اگر آپ صرف وہی کر چکے ہیں تو آپ seriously جا کے آگے کام کر سکتے ہیں but once again we are going to resume it انشاءاللہ ایک ہفتے کا ٹائم ہم نے خود کو بھی دیا ایسے چھوٹے چھوٹے اور surprises آتے رہیں گے اس کو مزید بہتر کرتے جائیں گے اب obviously ڈاک صاحب نے ہمیں joint کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نئے topic بھی ایڈ کریں گے اور تھوڑی اور detailing ایڈ کریں گے تھوڑے اور advanced level کو touch کریں گے تھوڑا اور time ایڈ کریں گے دو مہینے پہلے جب میں نے ڈاک صاحب کو کہا تھا نا کہ ہم لوگ ہماری پوری اے آئی کی ٹیم بہت برے طریقے سے چوک ہوئی ہوئی ہے اور ہم تھوڑا سا پریشان تھے کہ ہم اس initiative کو effectively آگے کیسے بڑھائیں اور پھر اللہ نے ڈاکٹر صاحبہ کو بھیج دیا کہ جائیں کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو خود بخود ایک connection established ہو گیا اور ہم نے کہا کہ I will be helping you with that inshallah so be ready واقعی پوری روٹی کنم اپنے کے ساتھ شہیر کر دے گی دکسار ڈاکٹر صاحب anything you want to add just be ready for add be ready for add یہ اور اس کا رائق پڑا پڑا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں thank you very much and welcome ڈاکٹر شہدی good luck everyone inshallah see you all on 14th ہمارا time کیا ہوگا ہم inshallah مرحل آٹھ بجے عوام کچھ آر престیشن خوانی ہے